سلوات باوازی بلند واسے پرے اللہم سلی اللہم کافی عزرات بیٹھے کوشش کرے باوازی بلند واسے سلوات پرے اللہم سلی اللہم وہ جو پیچھے سردار بیٹھے کوشش کرے آگے آجے دو دو قدم تاکہ مور بنجے آپ بھی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ساگے آگے مربانی آپ بھی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ساگے اعوذ باللہ من الشیط واللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المروف من گیر رویدین اللہزی لم یزل قائمن ودائمان ازلا سماون ذات براجن والا حجبو ذات ورتاجن والا لیل انداجن والا بحر ساجن والا جبلن ذر جاجن اصلاة و سلام تحید والا اکرام علا سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیعته طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمائن ورانات اللہ علیہ دہمی اجمائن اما بعد فاؤز باللہ منشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اندہ جتنا خوش ہے کوشش کر جیشن والی صلوات با واضح بلند واضح صلوات فرمائے اللہم صلوات اللہ علیہ اجمائے اور بیتنے دار مات میں پرشان ہے میرے مالک آج کے دن کے صدق میں ان کی پرشانی حل فرما جب اولادا صدقہ شہزاد علیہ السلام کے جھولے کے صدق میں انہیں زندگی والا مات میں اتا فرما سب سے بڑی دوائے کمارکی کی وارث ولی الاسر حجتے دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجیل فرما ہم کو نگاروں کا اپنی امام کے زیارت کے شرف اتا فرما تمام دعا کی مسجابی کے لیے کوشش کرو صلوات با واضح بلند واس پر حکم کی اتمیل ہوگی وعدت وفا ہو گیا ذکر حسین کے وسیلے سے پہلی مرد باپ علیہ والو کے چیروں کی زیادہ نصیب ہوگی بڑا ڈیس اور حکم تعدنان بھائی کو دیگر بھائی کا آپ کی محبت کے لیے وہ لہور سے پتہ نہیں کیسے کیسے بھاگ کی حضر ہو گیا ہوں یہ میری پہلی حاضری ہے مجھے والا میں مجھے والا توجہت نہیں کرنا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے بھونکنے والوں سے نہیں ابانے جو ہاتھ اچھے کے انہوں ہاتھوں کا میں اسلام کہہ رہا ہوں ہاتھ اچھے ہائی دریعہ برعزت والے چیرے بیٹھے ہیں میں نے سب کے لیے دعا کروں زیادہ دیر کی نوکری نے صرف جیسے بھائی نوکم دیا پچیس یا تیس من کی نوکری ہے بس اسے اندر آپ کو اسلام کرنا ہے بچیروں پہ مسکرات رکھنا اداسی نہیں بھلا آج کے دن بھی جو بندہ مو بنا کے بیٹھے بائی جو پھر وہ بھی کوئی مو ہے اور دور فٹے مو ہے چونکہ آپ کا صادق مولا فرماتی ہے کہ جو بندہ میرے داتے لیے کہ فضیل پہ دات نہ دے وحوہ نہ کرے کچھ نہ کرے ہلکی سی مسکراہت اپنے لبو پہ لے آئے پچاس ہزار سال کی نماز تحجہ سے زیادہ ثواب ہے اس لیے آپ اٹھانے سے خیرات ملے گئے اگر آپ نے دل لگا ہے تو انشاءاللہ آپ یہاں نہیں ہوں گے آپ کے ذنہ شپا پرواز کریں اگر میرے بانی کریں تو سامنے آجے تاکہ محول بن جائے نراز بھی نہ ہونا سامنے آجے تاکہ محول بن جائے برعزت والے چیرے بیٹھنے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے مزاج چلے گا اسی مزاج کی مطابق سفر کرتے ہیں چونکہ یہ کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں ہے کیا کہنے آپ کے جب بھول کریں انکل پورے ملک میں جہاں بھی گئے ہیں موجے والے کے نام سنے ایک ازداری میں موجے والے کے نام ہے آج پتہ چل جائے گا کہ موجے والے کتنا نام اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہاں نہیں ہوں گے آپ کے ذنہ شپا پرواز کریں آج پہلا جملہ درشن کا اسی جملے پر چیک کرتا ہوں کتنا پڑھنا ہے تو کتنا خوش اور میں کتنا خوش ہوں آج اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ نے جہنم بھجائی ہوئی مربانے جوہاتو ٹھکیوں نے ہاتھوں کو میں اسلام کہا رہا ہوں ہاتھ نہ آئے تھے پھر مجبوری ہے ہاتھ ہوئے تھے پھر نہ چاہے تھے پھر مغروری ہے اللہ نے جہنم بھجائی ہے جب کہ شاہ لفظ بھیج دینا تو خریدات بھی بھیج دینا آج اللہ کے گھر اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے پھٹ گئے اور کیا کہلے جناب زہرات تیرے بیٹوں کے کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں بندہ وہ بولے جس کا کیدہ میرے ساتھ ہے ابھی میں جاہنم بھوڑ کے زہرات لگا رہا ہوں تاکہ ابھی مجھے آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے جو آل محمد بن کے پھولا میرے بات قطعید کرنا ہے انکل پھر محمد بن جاتے ہیں آل محمد کے گھر کا ہر فرد محمد ہے کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی زمانہ نہیں دے سکا آدم ایک بیٹے کی زمانہ نہیں دے سکا نو ایک بیٹے کی زمانہ نہیں دے سکا اور محمد اپنے گیارہ بیٹوں کی زمانہ دے رہا ہے اب بولونا محمد آخرون بولوں کے لفظ لکھ لیں گے آخرون محمد عسوطنا محمد وقلون محمد میرا پہلا بھی محمد ہے میرا درمیان والا بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے میرا قل بھی محمد ہے میرا قل بھی محمد ہے بعض بندے کہتے ہیں رسول نے بارہ کا لفظ کا بارہ کا لفظ نہیں ہے قل کا لفظ ہے اب جس بندے کو سمجھ نہیں ہے وہ سر اٹھائے محمد محمد ہے علی محمد ہے حسن محمد ہے حسین محمد ہے سجاد محمد ہے باکر محمد ہے جعفر محمد ہے قازم محمد ہے رضا محمد ہے تقیم محمد ہے نقی محمد ہے اسکری محمد ہے کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے شیعت یہاں نہیں رکھتی شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے اکبر بھی محمد ہے اون بھی محمد ہے کاسا بھی محمد ہے بولو گا تو لفظ لکھیں لیں گے اب بات یہاں تک آگی مجھ سے حضم نہیں ہو رہی ایک بنا تیرے ساتھ ہے مولا کے پاس آیا اس نے کہا مولا آپ کے نانے کی دیسے سچ ہے کہ آپ سارے محمد ہے فرماتے ہیں بے شک میرے نانے کی دیسے سچ ہے اس نے کہا مولا اگر آپ سارے محمد ہے پھر آپ نے کوئی علی کیوں ہے کوئی حسن کیوں ہے کوئی حسین کیوں ہے امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کی دیوار سے قرآن اٹھا اس نے قرآن اٹھایا امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے اس نے کہا مولا قرآن ہے فرمائے پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے اس نے کہا مولا قرآن ہے فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے یہ مزمل کیوں ہے یہ تاہا کیوں ہے یہ مدسر کیوں ہے اس نے کہا مولا یہ بھکرے تو سورتے سمٹے تو قرآن فرمایا ہم بھکرے تو آل سمٹے تو محمد ہوتے اللہ کو اسلام یہ دوا نہیں تو کہہ ہے یہ خیرات نہیں تو کہہ ہے جو آت اٹھا رہے ہیں سرکارہ مصطفیٰ سے خیراتے ہیں آل کا اتن میل دوا ہے میرے بانے نوکر ہو گیا اس نے مجمع کو اسلام کہا رہے ہیں جو آت اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں ہائیدری کلندر علیہ کیسے کیسے چیڑے میں مسکرار ہیں جو مسکرار ہیں شلق ابھی دکھ ہی نہ دیکھو چلے آگے پانچ منہ مجھ ہو گئے پچیس منہ مجھ گئے میں آپ کے صحیح پہ کروں چلے آگے ایک بات یاد آگئی ہے چونکہ جس طرح کی بلے ایک پڑھنا فان نہ ہوتا ہے اس طرح سنونا بھی فان ہوتا ہے جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا اس طرح ہر بندہ سنو بھی نہیں سکتا اس طرح سننے کا فان نہ آتا ہے وہ جا کے رہتا ہے کعبہ بنایا ابراہیم نے تھا بسایا نہیں میرے بانی جب پہنچنے میں اسلام کہہ رہا ہوں گا ایک بات کرتا ابھی بھی کچھ ایری ایسے ہیں جو میری دیکھ رہے ہیں کے لیے سن کو داد دیں یا نہ دیں داد مجھے نہیں دینی داد لفظہ کو دینی کیونکہ آج چودہ میں سے کسی ایک نے بھی تجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو نسلوں میں خوشیہ تقسیم ہو جائیں گے آج کے لئے مسکرانہ عبادت ہے اللہ کی سوڑی کائنات باشرو ہوگی پہلا جملہ جشن کا پڑھنے لگا اللہ کی اس پوڑی کائنات میں تین گھر ایسے ہیں تین جو گھر سب سے افضل ہیں پہلا گھر ان کو بتاتا ہوں قیمت مل گی پھر دوسرا بھی پھر قیمت مل گی تیسرا بھی نہ مل گی گھر تے میرا حاضر ہوگی زندگی باقی ملک آدوائی قیمت مل گی نسلت کا آپ کا نوکرہ ہوں گا اور سب سے دوسرے بات وہ یہ ہے کہ وہ جو تینوں گھر جو سب سے افضل ہیں وہ منصوب بلی سے ہیں نربہ دا تھوڑی ہوگی ہے بات بڑھتے جاری دا تھوڑی ہوتی جاری پہلا گھر جو سب سے افضل ہے وہ قابہ ہے آپ کے مذہب شیعہ کے ایک دو تین چار پانچ سات آہ دس اسمان بھی ہوتی تو اس سے بھی برنامہ حضرت علامہ سید رجب البرسی جن کی کتاب میں مشارق نوار یقین فی فضیل امیر المومنین انہیں جملہ لے کے کلم توڑ دیا تیری قفیت کا مجھے نہیں پتا اور چھوٹا بات پڑھئی ہے جو بندہ پہنچیں گے میں خود دوسرے بندے کو دا دوں گا وہ کہتے ہیں جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو زمین میں سکون نہیں تھا مربانی سب سے پہلے آپ بولیں زمین کام پر رہی تھی زمین دردرا رہی تھی جبریل کہتا میرے مالک یہ بند تو گئی اب یہ ٹھہرتی نہیں ایک بندہ بولے بولے حلالی کی طرح اب اس کا کیا انتظام ہے اللہ کہتا ہے جبریل پرشان نہ ہو اس کا انتظام میرے پاس ہے ہے اشارہ برکبار بری ہے اللہ کہتا ہے تو اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ زمین کے درمیان میں لکھ یا علی ہاں جواہت اٹھے گئے ہیں مشکل بات پر آت اٹھے ہیں میں جگر آپ کے والے کرنے لگوں مجھے نہیں پتا پنا کونا بھیگانا کونا دوست کونا دشمن کونا لائف چڑھئے دنیا مجھے دیکھ رہی ہے پتا نہیں کون 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 کپیونٹران کر کے مجھے سننے لگا پوری زمانے سے جملہ کہنے لگا ہوں جبری نے اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ لکھا یا علی زمین میں سکون آگی زمین ابو کانپ نہیں جبری کے رنگ اتر گیا اللہ کہتا ہے تیرا رنگ اتر گیا اس نے کہا میرے مالک تو نے میرے مشد علی کے نام زمین پر لکھوا تو دیا ہے آدم کا نلیک بچے زمین پر پیدا چلنے کے مازاللہ اگر کسی کا پہوں علی کے نام پہ آگیا تو قیاموں سے پہلے قیامت آ جائے گی انکر میں جھوٹ بلوں ماں بطول سعیدہ کا مجرم تو نہ بولے تو بھی مجرم بطول کا بنتا ہے اللہ کہتا ہے جبری پریشان نہ ہو اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے جہاں تونے علی نے کہا ہے یہی پہ قابہ رکھ دے اللہ آپ کو اسلام یہ دعا نہیں تو گیا ہے یہ کھرات نہیں تو گیا ہے جوات اٹھا رہے ہیں سرکالے میرے کائناسہ کھرات کتنے اچھے لگے آپ جاتے ہیں میرے دعا ہے اللہ آپ کو اسلام تو لگے کہ شالقہ بھی دو کھنٹ ایک جو مسکرہ رہے ہیں جہاں تونے علی لکھا آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں سرے اسے مجمع کو واوا کہہ رہے ہیں کیا رونک بن گا جہیں پہ قابہ رکھ دے یوں یوں کرنے سے بتا دے نہیں ملا کرنے منت کرنا دات مل دی ترلا پانا دات مل دی منت یہ نہ دی نہیں اس لی ججججشن دیوارہ سے آپ نے منت بھی اسی کی کرنی ہے میں نے منت بھی اسی کی کرنی ہے ہی رات وہاں سے مل گی تو جھولی بھار کیا جاؤ لیکن چلنا یہ میرے ہاتھ ایک نبائی کے سمجھو مہمان کے سمجھو نوکر کے سمجھو چلنا ہے ویسے جیسے میرا دل ہے آج میرا پڑھنے کا دل ہے میرے مزاج کو خراب نہ کرنا یہی پہ قابہ رکھنا پہلے جملے پہ دعا دینا آپ کا حق تھا آپ نے دیئے میں شکر گزار ہوں اگلے جملے پر بولا تو جنرل کی دروازے تاک نوکر ہوں اسلام کرتے رہے ہیں لیکن یہ موجہ والا ہے نام پوری دنیا میں موجہ والا ہے پتہ نہیں یہاں کتنے بندے بولیں گے قابہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں میرے بانے داد دیو پوچھوں نے میں اسلام کیا رہا ہوں اس کا گھر ہے اللہ کو گھر کی ضرورت ہے نہیں نا سرکار سلمان کا نام سنے آپ نے سرکار سلمان فارسی ایمان کے ٹوٹل دس درجہ ہیں گیاروہ درجہ ایمان کا نہیں ہے دس کے دس سلمان کے پاس چھوٹا مقام ہے حسنہ نانا کہتے ہیں پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے علی و نبی بھائی کہتے ہیں چھوٹا مقام ہے اب یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایک ہی حج کیا سرکار رسالت امام بنے وہی پہلا ہے وہی آخر ایک منہ مجھے دین ابھی آپ پر جائیں گے سرکار سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے آئی ہیں علی یمن سے مکے آئی ہیں سلمان کہتا ہے میں کافی دنوں سے علی سے بچھرا ہوا تھا سارے مسلمان سرکار مصطفیٰ کے پیچھے ہیں میں علی مرتضیٰ کے پیچھے ہیں مربانے ہیں سلمان کہتا ہے جو علی نے احرام باندھا ہوئے کعبہ سامنے ہیں سلمان کہتا ہے جو علی نے کعبہ کو دیکھ کر سلام کہنا میرے پاؤں سے زمین نکل گی کہ علی کیا کرے ہیں سلمان کہتا ہے علی کعبہ کو دیکھ کر کہتا ہے اسلام علیکہ یا بیت بیت اللہ اے اللہ کے گھر کا گھر سلمان کہتا ہے میں نے علی کے قدموں پر سجدہ کے میں نے کہا مولا یہ کیا فرما رہے فرماتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں سلمان کہتا ہے مولا ہم تو اسی کو اللہ کے گھر سمجھتے تھے آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے گھر کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کونہ سلمان کہتا ہے مجھے اس دن علی کے دروازے کی نوکری کے عجر مل گیا علی فرماتے سلمان اللہ کو جسم رکھتا ہے جو اس کوٹھے میں رہتا تھا مولا پھر فرماتے یہ میرا گھر ہے اللہ کا گھر میں علی ہوں اللہ کا گھر میں اللہ کا اسلام دیکھیں حسین کے ماتوں سے جو میرا گھر ہے بات آگے داتو اللہ کا گھر میں ایک سال لگے گا اگر قابی کی بات شروع کرے بندے کا گھر تھو رہے اور خوش ہو جائے نا جتنے علی کے شیعہ بیٹھے اپنے مولا علی کے میار کو دیکھ کہ کس سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد علی جب علی نے اپنا پہلا قدم زمین پہ رکھا تو کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا مربانے جو پہنچے مشکل بات پہ آتھ اٹھے انکل کلامال کر دیا کعبہ اس کا گارہ جسے گھر کی ضرورت نہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہے میں آپ کے سارے پہ کروں جب آپ نے چھوڑنا میں نہیں بس کر دینا جسے گھر کی ضرورت نہیں آو سللہ سے پوچھو کہ میرے مالک تجھے تو گھر کی ضرورت نہیں پھر گھر کیوں بنوایا بھائی جان زہین لوگ مل گئے ہیں پتنی اگلے جیشن پہ ملے نہ ملے پھر اگلے پہ ملے نہ ملے سانسو پہ کبزہ حسین کا ہے جب اس کا جی چاہے اپنے پاس بلالے کون انکار کرے مالک جو وہی ہے آج مل جو گئے ہو تو ایک لفظ کی حسرت پوری کر دی اللہ کہتا چار کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنایا ہے تغریح ہوئی تواف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے دا تو یہی بنتی تھی آگے تمہا لے لوں گا دا تو یہی بندیا تو نے سر مار دیا تواف رکو سجدہ اتقاف تین کام کعبے سے باہر ہیں تواف کعبے سے باہر سجدہ کعبے سے باہر رکو کعبے سے باہر مجھے والوں ایک اتقاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے کون ہے وہ بند ہے جو آج کے دین جشن میں بھی سمجھے نہ آئے آپ کے اتقاف کی مندت شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے تین دن اور تین راتے نہ علی کی ماں سے پہلو کی بیٹھا ہے مربانی نہ علی کی ماں کے باہر کعبے میں بیٹھنے کے ساتھ صرف علی کی پاک کا مانکہ اور کسی کو نہیں ایک بات کہوں 50 50 چانس پر زندہ ہے پچاس فصد آت کو چانس ہوتا ہے کہ زندہ بچ کے گھر واپر شلے جائیں گے پچاس فصد زندگی ترے نام لگا چکے ہیں پچاس فصد لگانے کے لئے تیار کریں آپ کا ہاتھ بلانتا ہے نہ ہو جھگر زخمی ہو جاتا ہے کس دروازے کی نوکری کی جو نوکر کو شعب آج نہ دے سکے آپ پہ تو واجب ہے نا نوکر کو شعب آج دینا کام چار ہے جس کے لئے کعبہ بنا ہے بندے یہاں دینے جی کی ہوئے آلی کعبے میں آیا کعبے میں آنا بڑی بات ہے ایسا شیعہوں نے نویارے مار مار کے سمان زمین پہ لے ہیں نہیں نا بری بات اب تو جب بھی تیرے پاس ہے کسی ماں کو بھیج کے دیکھ جب پہنچے ہیں مشکل بات پہ آت اٹھے ہیں بھائی جانا آپ سے لے کر جہاں تک ایک منٹہ کل ایک منٹہ مجھے ٹیم دینا میں آپ کو جملہ کہنے لگا بات یہ ہتا کہا کہ مجھے حتم نہیں ہو رہی مجھے نہیں پتا اپنا کوئی نہ بھگانا کوئی نہ دوست کوئی نہ دشمن کوئی پوری زمان یہ جملہ کہنے لگا برا شوق ہے نا تیری حکومت کو گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزار بنانے کا روڈز بنانے کا پلاسے بنانے کا تُو نے وہ مکان بگرایا جس میں محمد آئے تھے تُو نے وہ مکان بگرایا جس میں بطول آئی تھی تُو نے وہ مکان بگرایا جس میں حسن اور حسین آئے تھے اگر تیری طاقت ہے قومت میں وہ مکان کی را جس میں علی آیا تھا اللہ علیہ السلام یہ دعا نہیں تھا کہا جواہت اٹھا رہے ہیں خیرات لے رہے ہیں ہاتھ اچھے ہائی دری اللہ علیہ السلام جا کے جواہت اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے ہیں کمال کر دیا سر آپ نے چلے آگئے آپ کو نوکر ہو گئے ہیں سر ایسے مجمع کو چلے آگئے چودہ منٹ ہو گئے ہیں میں آپ کے سارے پر کھر آئے ہوں چلے آگئے یہ بس کریں وہ مکان کی را جس میں علی آیا تھا کام چار ہے جس کے لئے کعبہ بنا تین کام کعبے سے باہر اتقاف کعبے کے اندر یہ اہمی بندی ٹی وی تھے بھائے کہ پھرا مادنے میں کعبے دے اندر نماز پڑی کعبے دے اندر ہوندی نہیں مروانی جب پہنچے سب سے پہلے آپ بولے ہیں کتنی اچھے لگئے ہیں مجھے آپ دلیل دیتا ہوں اگر اس دیوار کو کر کے نماز پڑیں گے تو پیچھے والی دیوار کو پوچھ دیں اگر اس سیڈ پہ تو اس دیوار کو پوچھ دیں جب کعبے کی دیوار کو پوچھت ہو جائیں نماز حرام نماز کعبے سے باہر ہو اسی کا دعا کیا ہاتھ چھاڑی کے نماز پڑیں بلا علین مننا سے کوئی شیعہ سنی ہونا شرط نہیں حلالی ہونا شرط ہے میرے بانے کمال کر دیا آپ اور ایک بات کو بھائی جانگے قیمت ملے گی توڑ کے مچے یہ کرتی برابر نہیں کام ہون چاہیے یہ بھی آپ لوگوں کی سوچ بھی گار دی ہے ہم نے بھائی جان بڑے گربان کے بٹن کھول کے پڑتے ہیں ملی کو مانتو میں جنت میں جاؤں گا کس نے کہا تجھے خبردار اس دوکھے کی منڈی میں نہ مرین آج بھی آپ کے مرچ تلی کے ذریقے پر سرکار مصطفیٰ کی یہ دیس لکھی ہوئی ہے سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی چنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی تیرے دشمن پر لانت کی وجہ سے ملے گی اللہ کو اسلام سے رکھے حسین کے ماں تم سے راضی ہو جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں کمال کر دیا آپ آج سکھا سلام کہہ رہا کعبہ اس کا گھر ہے جس سے گھر کی ضرورت ہے اتنا ٹیم کیوں میں نے لگایا ہے چونکہ بات تو تینا بڑی تو زور لگا یوں یوں کر کے دال لے میں فارق ہو چکا ہوں انکل اتنا ٹیم اس لئے گا ہے کہ ہر بندے کو سمجھا ایک اتقاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے فقہ کا مسئلہ مولانا مرد کو حکم ہے کہ اگر اتقاف میں بیٹھے تو وہ مسجد میں بیٹھے عورت کو حکم ہے اگر اتقاف میں بیٹھے تو اپنے گھر بیٹھے سر تھنگی بہت اچھے لگیا مجھے اور مولانا یہ جو تین دن جو تین راتی علی کی ماں کعبے میں بیٹھی رہی یہ آمستور نہیں یہ علی کی ماں ہے زوجہ ابو طالب کی ہے حرمی ابو طالب کا ہے اور توں کہتا ابو طالب نے کلمانی پڑا اللہ کہتا اس کو میرا گھاری ایک ہے مولا کو اسلام پڑا کعبہ کائل اللہ کا ہے مربانی کمال کر دی بات ابھی آگئے جمعنی اپنی بسائے علی نے یزید بکانے میں اس بندے کے نام اس بندے سے روایت کی ہے وہ کہتا کہ ہم سولہ بندے تھے سولہ جو کعبے کے قریب کھرے تھے وہ کہتا کہ جب علی کی پاک امہ کعبے کے قریب آئی تو وہ جمیتس رہی ایک سلوات پڑھ دی بائی جان کے احمد کے لئے مولا کے بہت ہی عظیم مولا ان کے زندگی دلاز کرے مولا ان کے بخت میں اور زافہ فرمائے تو وجہ میتف رکھنی ہے میں بڑی مشکل سے آپ کو سیٹ کے ڈیسٹرپ نہیں کرنا مولا آپ کو اسلام پر رکھیں وہ کہتا ہے جب علی کی پاک امہ کعبے کے قریب گئی کہ براہ میری بات تحید فرمائے کہ وہ کہتا ہے کہ بی بی نے بلہ تشبیح دونوں ہاتھ بلند کی وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بی بی نے ہاتھ بلند کی ہے وہاں تک دیوار شک ہوئی دا تھوڑی ہوگی بات برتے جاری دا تھوڑی ہوگی بندے پرشان ہوگے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا نہ اس گھر کی چھت کمزور تھی نہ اس کی دروازے کمزور تھی بندے کٹے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ انہوں نے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی کہ ہم نے دیکھا کہ ہاشمی کی بہو کعبے کے قریب گئی ہے کعبے کی دیوار پھٹ گئی ہاشمی کی بہو اندر چلے گی کعبے کی دوبارہ دوبارہ مل گئی ہے ابو طالب دروازہ بند کر کے کہا مجھے اطلاع دینے کیوں آئے ہو یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے بندے پرشان ہوئے انہوں نے کہ کعبے کا توڑتی ہیں در کھولتی ہیں دروازہ دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی کی ماں کیا کری بندے کٹے ہوئے اللہ کا دروازے پہ آئے انہوں نے اللہ کا دروازے پہ دستک دی انہوں نے اللہ کا دروازے پہ دستک دی انہوں نے اللہ کا دروازے پہ دستک دی اللہ کے وادی اور دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا بیپی نے کہ میرے مالک حد ہوگی بھلایا دیوار سٹھا بیت دروازے سے رائے اللہ نے کہا علی کی ماں دیکھنے رہی پہلی تفہل لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کا دروازے پہ دستق دوگے اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی آتا اسلام یہ دعا نہیں تو کہا ہے یہ خیرات نہیں ہی دری کمال کر دیا اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی آتا بیس منڈ مجھے داس منڈ میرے پاچھے کبرا کو زیادہ ذہمت نہیں دوں گا توجہ میتف کر دی اندر سے جلی آتا ہے کعبہ گھر اللہ کا ہے بسایا علیہ ایک بات کھوں بندے کو اپنی خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں بندے کہتے ہیں جلی کعبے میں آیا کعبی آنا پھر کونسی بڑی بات اے باقی جتنے کام محمد نے بتائے وہ تجھے سارے یاد ہیں اس سوالہ کے بجمے میں جو نبی نے ہار دکھایا تھا وہ بھول گیا ہے ایک بات کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے چار دیواریں ہیں کعبے کی بس ختم پر آئی نتیجے پر آئی تین دیواریں ٹھیک ہیں ایک دیوار میں دھرار ہے اب حج کے موقع پر نہ غلاف کعبہ کو اڑا دیتا ہے اب ساتھ بیٹا تو پوچھ سکتا پاپا جی تین دیواریں ٹھیک ہیں ایک دیوار میں دھرار کیوں ہیں تو آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی پاک امہ کے لیے کعبے کے دیوار میں دھر بنا تھا لیکن ابھی بھی ہے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں سارے مجمع کو ساتھ میں لا گے جاتا پھر آپ اٹھ جائیں گے ایک منٹ مجھے دینا ہے تو مجھے میتب کرنی میربانی کرنا ہے حضرت نو علیہ السلام کا موزہ تک کشتی سفینہ تو تب تک تھی جب تک نو تھے اب تو نہیں ہے نو گیا آپ موجزہ گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا موزہ تک وہ آگ سے پھول بناتے تھے تو تب تک بنتے تھے جب تک عبراہیم تھی اب تو نہیں ہے نا عبراہیم گیا آپ موجزہ گیا آپ حضرت موس علیہ السلام کا موزہ تک وہ سوٹے مار مار کے دریاں میں رستہ بناتے تھے تو تب تک بنتا تھا جب تک موسیٰ تو اب تو نہیں ہے نا موسیٰ گیا آپ موجزہ گیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موزہ تک وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ مٹی سے پرندے بنا بنا کراتے تھے تو تب تک پرندے اڑتے تھے جب تک عیسیٰ تھی اب تو نہیں ہے نا عیسیٰ گیا آپ موجزہ گیا آپ اور ہمیں گافر کی کہتا ہے خداقل کا علاج کرا موجزہ تب تک رہتا ہے جب تک موجزہ والا رہے چودہ سو سال پہلے علی کی ماں کے استقبال کے لیے کعبے کے دیوار میں در بنا تھا ابھی بھی ہے تو موجزہ کا ہونا یہ دلیل ہے کہ علی تھا نہیں علی ہے جو دات نہیں دے رہے تمہارے ذہن میں یہ شاید وہی کعبہ کھرا ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا نہ یہ چوتھویں مارت ہے کبھی طفان آیا پھر کعبہ تمیر ہوا کبھی آگ کے کولے پر سے پھر کعبہ تمیر ہوا لیکن اجنیہ طاقتوار مستری مستور جو بھی تو سمجھے جب کعبہ کے دیوار مکمل کر کے ہٹتے ہیں پھر نشان پھر لکیر پھر نشان پھر لکیر سونا چاندی ہیرے جورات ڈالر جورو درحمدینار پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہوا یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے نہیں نہ مٹی جان چھوڑا ہماری جاگ کلٹر میں موڈ ڈال کے مر اور جب پوری کائنات کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی غدیر کا کیا مقابلہ کرے گا حسین کے ماں تم سے لازے ختم پرائی پانچ منٹ میرے بات چکے جانے لگے علیہ السلام زندگی باقی انشاءاللہ ملک آتا پانچ منٹ میرے بات چکے لازی بیٹھے ہوگا نہیں وہ پیچھے والے میں رسل دا لطفہ رہنا مربانی کرتے ہیں دعات یہ دیں گے جو آگے پھسے ہوئے جو اگلے ملے وال پر مارا کا زیادہ ہوتا دعات بھی آپ لوگ نے ماری مجبوری بنائی ہم نے نہیں جب تک دعات نہ ہو وہ حفہ نہ ہو اگلی دعوت نہیں ملتی ورنہ یہ دعات میار نہیں ہوتی لفظ میار ہوتی لفظ اس کے خریدار بہچا کے بہت آخری جملہ اسی پہ ختم زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو قلمہ ہے یہ اسلام کا قلمہ جو اتنا قلمہ پڑتا ہے وہ مسلم ہے میری بات کی تیت پہ نہیں ہے آگے جو علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو جو فلا یہ جملہ ہے نا یہ اسلام کا قلمہ نہیں ہے یہ ایمان کا قلمہ ہے مربانی جو پہنچے نہیں میں اسلام کر رہا ختم میری پرائی جانے لگا رہی ہے اسلام بات میں یہ ناقلتا ہے لیکن جو بائی جان نے حکم دی ان کی حکم کی تیمیل میں آج میں نے شروع کی لا الہ الا اللہ اسلام کا قلمہ علی و علی اللہ ایمان کا قلمہ اسلام سینے میں ہوتا ہے ایمان دل میں مربانی جو پہنچی یہ تو ابھی بھی تازہ دام ہے میں نے کہا یہ تھکیوں میں یہ تو ابھی بھی تازہ دام ہے یہ جو شیطان ہے نا شیطان یہ سینے تک جاتا ہے دل تک نہیں یعنی کہہ رہے قرآن کہہ رہے یوسوی صفی صدود ان ناس یہ لوگوں کے سینے میں وصو سے پیدا کرتا ہے اسلام سینے میں ایمان دل میں شیطان اسلام تک جاتا ہے ایمان تک نہیں دون دلیل آدم اسلام تھا شیطان پہنچا ابراہیم اسلام تھا شیطان پہنچا حاجرہ اسلام تھی شیطان پہنچا جو شیطان آدم تک پہنچا ہے وہ کربلا میں جون تک ابھی نہیں آیا مربان جوہات اٹھے ہیں مشکل بہت پہنچتے ہیں کتنے اچھے لگے ہیں مجھے ختم پر آئیانے لگے اسلام کا ایمان کا دشمن کو دکانے لگے اسی بھی ختم کبلا کے والے میں خندہ کا میدان یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا علی و علی اللہ سے نہیں علی کو یہ جانتا ہی نہیں جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہ ہو مربان ہے جو پہنچے ہیں کتنی دیر لگی ہے آپ نے کوئی بات ہی میں جانے لگا ہوں اس نے گسے میں آکر ہے سرکار محمد مصطفیٰ کے خیامے کے سامنے نیزہ ہو اسی آج جلدیہ مجھ سے ہو نہیں سکتی اس نے کہا محمد کوئی مرد میرے مقابلے پہ بھیج مربان ہے ایک دو تین چار چلو ٹھیک ہے میرا گزارہ ہو کوئی مرد میرے مقابلے پہ بھیج سرکار مصطفیٰ اپنے صحابیہ کو دیکھر کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے مربان ہے بہت اچھے لگے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے علی کو بٹھایا پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے بھائی جلد پھر تیسی مدبہ کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے حضرت اللہ مسئلہ شاہب عدی مناشی کا یہ جملہ ہے میں نے آدھی رات کو پڑھا تھا میں کہتا رہا وہاں 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 وہ گھر والے سارے کھرے ہوگے پتہ نہیں علی حسن پاغل ہوگا جو آدھی رات کو وہاں کہلے میں نے گھر والے کو سنایا تو پڑے گھر والوں نے کہا وہاں تیری کفیت کا مجھے نہیں پتا پتہ نہیں موجہ والے مجھے کتنی کی عمد دے گا رجب والے برسے کہتا جو بندے کتے سے نہیں لر سکتے وہ علی کا مقابلہ کہاں سے گریں گے حسین کے ماتم صلح جو بندے کتے سے نہیں لر سکتے ختم پر ہی دو میٹ بچ گئے وہ علی کا مقابلہ کہاں سے گریں گے یہ تھا اسلام کا دشمن محمد کے زبان نے کہا یہ کتہ ہے کتہ وہ تھا کتہ وہ ہے کتہ وہ رہے گا کیونکہ محمد کے زبان نے کہا ہے یہ اسلام کا دشمن اب ایمان کا دشمن دکھانے لگوں کبلا کے والے ممبر مسجد اعظم ممبر اپیت ممبر پتیرا میرا مشتلی بیعت المال تقسیم کریتے غریب مسلمانوں میں کہ ایک بندہ اٹھا اس نے کہا علی ماتلہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں وہ عدل سے تقسیم نہیں کرتا یہ بھونکہ علی کو یہ دشمن ہے ایمان کا علی سے دیکھر کہتا ہے نکلے کتہ غاسے کی قسم کتہ بن گیا کتہ بن گیا سارے کوفہ کے بندے پیچھے وہ ڈنڈا کے سورتا ہاتھ کے کہنے لگا وہ دیکھو لی کو بھونکہ کتہ بن گا وہ دیکھو لی کو بھونکہ کتہ بن گا وہ دیکھو لی کو بھونکہ کتہ بن گا سر بہت مربان اب موجیہ والے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گا پورے ملک میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا جمعہ میں پجامی نہیں کہنے لگا اگر میں مزا نہیں آئے گا جدو نوہ کتہ پند ویچ آ جائے سر مربانی بستی ویچ ہے تجیرے پہلے پرانے کتے ہوندے نے وہ جو حال کرتے ہیں وہ جناب بہتر جانتے ہیں جیسے کوفہ نے پرانے کتے نے دیکھا نیا کتہ ہماری بستے میں کہا تھا سارے کتے پیچھے کوئی ڈنڈا ہے کوئی سوٹا ہر کی کہنے لگا وہ دیکھ کھولی کو بہ کا کتہ بن گیا وہ دیکھ کھولی کو بہ کا کتہ بن گیا وہ دیکھ کھولی کو بہ کا کتہ بن گیا اتنی بڑی بات ہے کہ ایک طرف جنت ہو دوسرے طرف بات ہو جنت کے بدلے بھی نے بیشتا دیکھیں تمہارے دن میں علی دھڑتے ہیں اس لیے تمہارے والے کرنے لگا ہوں شکل کتے والی تھی اس نے اپنے گھر کا دروازہ پیٹھانا تاکہ ان سے تو جان چھوٹے جیسے یہ گھر میں دان ہوا تو اس کے بیوی روٹی بکا رہی تھی اس نے دیکھا یہ گندہ گھتا اللہ حولہان گھتا کمینہ گھتا نجس گھتا میرے گھر میں کہا اس نے روٹی توے پر رکھی چھوٹی اتار کر مانے کے رہادہ کیا کہ پیچھے سکوفہ کے بندے بولے بیوی نا 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 یہ کتنانی تیرا شہر ہے یہ کتنانی تیرا شہر ہے یہ کتنانی تیرا شہر ہے کہتے شہر ہے میرا کئی حرامی علی گھتا نہیں بھوگا بلا بلا لیلا لکالا اندر